چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں میری سہلے کتنی ہیں پیٹے وجہ سے اپنا ملک اور اپنا دیس چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھیں اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے تو دوستو میں آج اس ویڈیو میں دو تین چیزیں امپورٹن بتانے والا ہوں اگر سعودی عرب اگر آنا چاہتے ہو تو دوستو تو آپ لوگ چانل پہ جو ہے بنے رہیے اور ویڈیو دوستو لاستر گروہ دیکھئے گا کہ آپ لوگوں کو جیسے پتا ہوگا دوستو کہ ہم نے دو دن ویڈیو پہلے نمبر تو اپلوڈ نہیں کیا کیونکہ ہم جو ہے بیسپیدوار کو گیا اور شکر وار سنی وار جو ہے ہم جو ہے ریاد کے باہر تھے اور میں اپنے کپل کے ساتھ میں اور اس کے وجہ سے ہم نے ویڈیو بنا بھی نہیں پایا اور اپلوڈ بھی نہیں کر پایا دراصل وہاں پہ میرا جو انٹرنیٹ تھا وہ اب لیول نہیں تھا دراصل وہاں پہ تھوڑا سلوچ چل رہا تھا جہاں پہ ہم تھے تو اس کے وجہ سے سوری دوستو اور دوستو میں ایک بات اور پتانا چاہتا ہوں پرسٹ بار کہ آج آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آج ہمیں جو ریاد میں دو مہینے پورا ہو گئے امرجنسی جو چھٹی کٹ کے آیا کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے امرجنسی چھٹی گیا تھا دو پہر میں جو ہے ڈیوٹی کر کے گیا اور اور رات کو جو ہے ہم نے فلائٹ پکڑ لیا انڈیا پہنچ گیا رات و رات تو ہم کو بہت امرجنسی تھی اس کے وجہ سے جو ہے پورا کیلئر میں بات نہیں کر پایا تھا دوستو تو اس کو جیسے آج ہمیں دو مہینے دراصل پورا ہو گیا دوستو تو دراصل آج میری سیلی بھی آ گئی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایسا دن ہی ہے خوشی کا تو آپ لوگوں کو کسی کی بھی ہے اگر گلف کنٹی میں کام کرتے ہو تو سیلی بارا دن جو ہے وہ الگ ہی دن اور الگ موڑ اور الگ دن رہے گا کتنا بھی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو دراصل میرے پاس جو ہے ایک کمنٹ بھائی نہیں کیا تھا تو بول رہا تھا بھائی آپ کی سیلی کتنی ہے تو بھائی میں سیلی آپ کو ایک ویڈیو اس کے پہلے اپلوڈ بھی کر چکا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں تو دیکھئے دوستو میں اپنی جو سیلی پایا ہوں اس میں سے کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے اگر چھپاؤں گا تو اپنا چھپاؤں گا اور دکھاؤں گا تو میں آپ کو دھونگا نہیں تو اس کے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں میں پیسہ گنتے ہوئے ویڈیو بنایا تھا تو ایک بھائی نے اس میں کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہمیں پیسہ دکھا رہے ہو ریال سعودھی رکھی تو میں اس بھائی سے یہی گجارس کرتا ہوں کہ بھائی میں آپ سب کو پیسہ نہیں دکھاتا اتنا پیسے والا تو نہیں ہوں لیکن دل کا امیر ضرور ہوں یہ بات ہے تو بہرحال اتنا تو امیر نہیں ہوں اگر اتنا امیر ہوتا تو یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں آج بتا رہا ہوں میری سہلے کتنی ہیں تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سو کی ہے دو اور یہ دو سو کی نوٹ ہے ابھی نیو چھپی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ پانچ پانچ سو کی تین پانچ پانچ سو کی ہے ایک دو سو کی ہے ایک دو دو سو کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سہلے کتنی ہے گن کے بتا دے رہا ہوں پانچ پانچ دس اور پندرہ سترہ اور دو سو یہ انیس تو میری سہلے دوستوں انیس سو ہے اور یہ میری جو پرسنل لیوٹی کرتا ہوں اس کی ہے اور جو مطلب آدھر پہ کرتا ہوں باہر تو اس کا کوئی گنتی نہیں رہتا کیونکہ آپ لوگوں کو بہت ساری اسے ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں اور دوستوں میری سہلے اتنی ہے آپ لوگوں کو پتا چل گیا اور میرے پاس تین دن کے اندر قریب قریب سولہ کمنٹ آئے تھے تو ہم سولہ کے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آج میرے پاس ایک ہی فون ہے جو دوسرا والا فون ہے وہ ڈائمیج ہو گیا تو اس کے عجی سے اور کچھ جو ہم کو کمنٹ یاد ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھائی اس میں بولا تھا کہ بھائی آپ بھی سعودی عرب میں ہاؤس ڈریبر کا جواب کرتے ہو تو بھائی میں بتا دوں کہ جو میرا بیجا ہے وہ میرا کپل کا ہے مطلب ہاؤس ڈریبر کا بیجا لگا ہے اور ہاؤس ڈریبر کا جواب بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے ہاؤس ڈریبر کا مطلب سمجھ رہا ہے کہ اگر میرا بیجا جو ہے وہ ہاؤس ڈریبر کا ہے آپ کو اگر میں چاہوں تو کپل کے ہاں بھی کام کر سکتا ہوں اگر میرا کپل جو چھوٹ اگر دیتا ہے باہر کام کرنے کا تو باہر بھی کام کر سکتے ہو جاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کا کپل اگر ٹھیک تھاک ہے اچھا ہوگا تو وہ جو ہے آپ کو باہر بول دے گا کہ جاؤ کام کر لو لیکن اتنا الٹا سیدھا کام نہیں کرنا کہ سرطہ والا یعنی پولیس والا پکڑے تو ہم اندارکٹ انڈر یعنی داریکٹ جو ہے جیل میں ڈال دے تو ایسا ویسا کام نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر کرنا ہے تو نارمل کام کر شکتے ہو کین اگر آپ کا کپل جو ہے پرمیسان دیتا ہے تو ہم کو جو ہے تھوڑا بہت مل جاتا ہے پرمیسان ہمارے کپل کو پتا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے اسی بات نہیں ہے اس کو پتا ہے اور ہمیں بھی بول چکا ہوں اس کے وجہ سے اگر کہیں اگر رہتا بھی ہوں تو ہمارے پاس کول اور ایمارٹنسٹیو ڈیوٹی بھی آتی ہے تو وہ باہر پھر مطلب ہمیں تھوڑا پہلے بتا دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں نہیں تو پھر باہر جو ہے کام چلتا رہتا ہے اپنا تو ایسے بہت سارے آدمی ہیں کہ اگر کپل جو راجی ہے تو باہر کام کر سکتے ہو اور دوستوں اگر میری انفرومیشن دوستوں اچھی لگی ہو تو چینل جو ہے سبسکرائب کرنا اور دوستوں کو ضرور شیئر کرنا بھائی آپ سعودی عرب میں کہاں رہتے ہو تو بھائی ہم سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں آپ کہاں رہتے ہو یہ بتائیے اگر آپ انڈیا سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر میں یہاں بتاؤں گا ایریا گلی محلہ تو آپ نہیں بتا سکتے ہو کہ ہم کس جگہ پہ ہیں یہ خالی آپ کو بتا سکتے ہیں اگر ریاد میں ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ریاد میں کس جگہ ہیں اور میں ریاد میں تو بہرحال چلتا رہتا ہوں تو اگر جس جگہ ریاد پہ رہیں گے تو میری اسٹاگرام آئی ڈی پہ آپ کول کر کے بتاؤ اور لوکیشن بھیجو ہم آپ سے ضرور ایک بار ملیں گے کہ بھائی روحن میری ویڈیو اگر بولتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو ربی بلوک کے نام سے بھائی میں آپ کی ویڈیو بہت دن سے دیکھتا ہوں اور آپ کی ویڈیو مجھے بہت پسند آتی ہے تو میں روحن جی سے بجارس کروں گا اور سکریہ میں دل سے کرتا ہوں کہ بھائی میری طرف سے بہت بہت سکریہ اور آپ کے پریوار کو بھی اور آپ اگر بھائی روحن بھائی آپ ریاد میں کہاں رہتے ہیں آپ جرور یہ بھی بتائیے ہم آپ سے جرور آپ سے ملاقات جرور کریں گے یعنی آپ سے روحن بھائی آپ ریاد میں کہیں بھی ہیں میں آپ سے ملاقات جرور کروں گا روحن بھائی آپ اپنا لوکیشن اور یا ٹک نمبر یا تو پھر میری ایسٹاگرام آئی ڈی فیس بک آئی ڈی پہ آپ مجھے پھولو کرجئے پھولو نہیں کریے تو آپ میسج کر دیجئے میں جروری نہیں کہتا ہوں کہ آپ پھولو کریے تو وہاں سے آپ ہم کو میسج کریے ہم آپ سے جو ہے کونٹڈ کریں گے ٹھیک ہے روحن بھائی اگر میری ویڈیو یہ دیکھیں تو میرا جو کہنے کا مطلب ہے آپ سمجھ سکتے ہو اور ہمیں آپ جرور بتائیے اور اپنا لوکیشن دیجئے روحن بھائی میں آپ سے جا تو روحن بھائی میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ویڈیو بہت دن سے اور کافی ٹائم سے میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے تو اس کے وجہ سے دوستوں میں ان کے پورے فریوار بہت بہت سکریہ و بہتحائی دیتا ہوں تو ویڈیو دوستوں یہی پہ کلوچ کرتا ہوں اور دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ